موسیقی سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید آمیر ملک صاحب آپ کیسے پروف کریں گے کہ ایک عرب سے زائد رقم مہانہ کی ایم سی کو ملتی ہے بہت آسان ہے کی ایم سی کے آپ دپارٹمنٹ کو پتہ رسائی حاصل کریں وہ آپ کو بتائے گئے تنخواہیں کہاں سے جا رہی ہیں کی ایم سی کی کی ایم سی کے آسپٹل کہاں سے چل رہے ہیں کی ایم سی کی گاڑیاں ان کا پیٹرول ان کا ڈیزل ان کے ورکرز ان کی دوائیں کہاں سے آ رہی ہیں گھر سے دیے جا رہے ہیں وسیم اقتر صاحب اپنے گھر سے دیتے ہیں ڈیڑھ ارب روپیہ میں آپ کو ہیڈز تک بتا رہا ہوں ہیڈز آپ کو میں نے بتائے ہیں اینول ڈیولپنٹ پروگرام کے تحت ایک ارب دس کروڑ روپیہ اور دوسرا جو ہے وہ چنگی ناکوں کے تحت یہ تیشدہ گورنمنٹ کے ساتھ بات ہے اس میں تقریباً پچاس کروڑ روپیہ ایک ارب ساٹھ کروڑ ایک ارب پچاس کروڑ روپیہ کے درمیان میں ہر ماہ کی ایم سی کو ملتا ہے کیا یہ پیسے کی ایم سی کے اخراجات سے زیادہ ہیں بھائی یہ کی ایم سی کا اوڈیٹر بتائے گا لیکن جو وثیم اختر صاحب روزانہ شہر کر رہے ہیں اور آج انہوں نے پریس کونفرنس کی ہے اس سے کراچی کے کچرے کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ کراچی کا کچرہ اٹھانا ان کی ذمہ داری میں نہیں آتا اپنا لوگل گورنمنٹ ایکٹ دوہزار تیرہ کے تحت یہ تمام کے تمام اختیارات ڈی ایم سی کی کراچی میں چھے گئی ریحان صاحب ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ ارب جو ہے وہ تقریباً ایک مہینے کے ملتے ہیں اخراجات کیا ہیں؟ ذرا وہ بھی عوام جاننا جاتے ہیں کہ کی ایم سی کے اخراجات کیا ہیں اگر اتنی بڑی رقم ملتی ہے میں آپ کے پروڈیسر کو بھی آپ کے پروڈیم کے قبضت سے اور ملک صاحب کو بھی کیونکہ میں نے دوسرے فون سے کنفرم کیا ہے ایم سی سے موشفل کمیشنر سے ان کو ان کے خلاف یہ جب تک ماسی نہیں مانگیں گے اس کو ایڈمٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ویریفائی ہو سکتا ہے لائف پروڈیم میں انہوں نے کہا ہے کی ایم سی کو صرف اور صرف یہ سکروڑ روپے ملتے ہیں کی ایم سی کی تنفائی اور کی ایم سی کے ہاسپٹل کیسے چل رہے ہیں بھائی جب آپ کا دو ہزار تیرہ ایکٹ کے تحت ڈی ایم سیز الگ کرنے گی آپ کی ایم سی چلائیں گے کی ایم سی کی تنفائی کون دی رہے ہیں کی ایم سی کی تنفائی نام دی رہے ہیں آپ بھائی آپ بڑے اتمنان سے جائیے میں تیار ہوں میں ایک دارے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ میں تیار ہوں کی ایم سی کو ڈیڑھ ارب روپے مہانہ دیا جاتا ہے آمیر ملک صاحب آپ آپ اس بات کو پروف کرنے کی تیاری ہیں آپ سیدہ سیدہ سبا جائیے آپ بتا کرنے کے لئے کی ایم سی کی تنفائی کان سے آتی ہیں اگر گورمنٹ آف پاکستان نہیں دے رہی گورمنٹ آف سندھ نہیں دے رہی تو کیا وصیمہ صاحب اپنے گھر سے دے رہے ہیں دیڑھ ارب روپے دیڑھ ارب روپے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں دیڑھ ارب روپے کے ایم سی کو مہانہ ملتا ہے بڑا سیریس معاملہ نا یہ اپنے زور سے بولنے سے میرے پیارے بھائی میں ملک صاحب یہ ابھی کلیئر کرتے ہیں ابھی کلیئر کرتے ہیں وزیر بلدیات پاکستان جام کان چورو صاحب امارست موجود ہے جام کان چورو صاحب یہ کراچی کے کچھرے پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ذمہ دار کور ہے ابھی تک کچھرہ اٹھانا کس کی ذمہ داری تھی دیکھیں میں آپ کو یہ لکھر کرتا چلوں کہ کیم سی اور ڈی ایم سی کراچی میں یہ ذمہ دار ہیں کراچی میں کچھرہ اٹھانے کی منلی ڈی ایم سی کراچی میں ذمہ دارے کرتے ہیں اصل میں مسئلہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے وہ وہاں سے ہوا ہے کہ ہمیشہ یہ بلدیات ادارے ایم کیم کے پاس رہی ہیں اور ان بلدیاتی اداروں کو جس طرح پہ تباہ برباد کیا گیا ہے میں آپ کو دور کی بات نہیں بتاتا ابھی ڈی ایم سی کس کے انڈر ہیں جام خان چورو سب ڈی ایم سی کس کے انڈر ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دو ہزار پانچ میں جب محمد اللہ کھانسا میر تھے تو ان کیم سی ڈی ایم سی واٹر بورڈ توٹل ملازموں کی تعدد تیرہ آزار تھی اور جب مستویٰ کمال صاحب ایم کیم کے میر دو ہزار یارہ میں جانے لگے تو اس کی تعدد ساٹھ ہزار کتنی ساٹھ ہزار جی کیم سی کس زمانے میں وہ ادارہ تھا جو فیٹل گورنمنٹ کو گرانٹ دیتا تھا واٹر بورڈ وہ ادارہ تھا جو دو ہزار پانچ اس کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار پانچ تک وارٹر بورڈ اپنے پیرو پہ کھڑا ہوا تھا بجلی کے بل خود دیتا تھا ملازمین کی تنکھائیں خود دیتا تھا آپریشن مینٹینس خود بھرتا تھا جب یہاں پہ دو ہزار سات میں ایم کیم نے نو ہزار برتیاں کی تو اس دارے کی ابھی بجلی کے بل بھی سندھ گورنمنٹ پچاس کروڑ پہ مہانہ دیتی ہے کی ایم سی کو اور کٹیرے کو اور وائٹر پورڈ کو ہر ماہ ہر ماہ کی طوطل گرانٹ لگا دیں ریگولر بجٹ کو چھوڑ دیں ریگولر بجٹ جاتا ہی جاتا ہے اگر ہر ماہ آپ کنکولیٹ کریں تو سوار گل پہ سے زیادہ مہانہ ہم پیسے دے رہے ہیں کی ایم سی کا ریگولر بجٹ کتنے ہے جام کانچورو صاحب میں آپ کو بتا دوں جس طرح ہر بل جاتی کانسل کو جی وہ ایچ ایم سی ہو سکھر کا ڈسٹر کا ہر ایک کو آسٹرازلہ ٹیکس جاتا ہے ان کے اپنے رسورسز ہوتے ہیں جب کی ایم سی میں انہوں نے لوگ بھرتی کر دیئے پھر یہ آئے اسندھ گورنمنٹ کے پاس ہمیں گرانٹ دیں ہم نے گرانٹ دیں وہ گرانٹ لینے کے بعد پچاس کروڑ پہ مہانہ صرف گرانٹ کی ایم سی کو ملتی ہے واٹر پورڈ الگ ہے ڈی ایم سیز الگ ہے تو یہ ادارے کی یہ پوزیشن کر دی گئی کہ یہ اپنی تنخواہ دینے کے قابل نہ رہے جو ان کے رویلیو جنریشن تھی وہ انہیں ایفیشن لوگ رکھ دیئے گے جس کی وجہ سے رویلیو جنریشن ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ ایم سی جو رویلیو جنریشن جو ارپو روپے میں تھی اب چند کروڑوں پر جا کے جامخان چھوڑا سب مجھے ایک بات بتائیے گا ڈی ایم سیز ڈی ایم سیز وہ کیا سند گورمنٹ کے انڈر ہیں اور اگر سند گورمنٹ کے انڈر ہیں تو پھر کچھنا اٹھانے کی ذمہ داری کس کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لوکل کاؤنسلز جہاں پہ پولٹیکل پارٹیز ہمیشہ ایم کی ام پاور میں رہی ہے یہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے میں ابھی آپ کو چھوٹا ذمہ دے دوں لائنڈ آڈر مینٹین کرنا سند گورمنٹ کی ذمہ داری ہے ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں اور کرتے آئیں اگر میں کہہ دوں کل فیٹل گورمنٹ جا کے کرے تو یقیناً پھر وہاں پہ مسئلہ کے کچھنا اٹھانا ان کی ذمہ داری ہے جامخان چھوڑا سب آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں ریحان حاشمی صاحب کیا رسپانڈ کریں گے جب انہوں نے ذمہ داری نبھانا چھوڑ دی جب انہوں نے ذمہ داری نبھانا چھوڑ دی تو ہم نے ان کو آؤٹسورٹ کیا چائنیز کانٹیکٹرٹ لے کے ہے اور گاربیج اٹھانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں جب انہوں نے ذمہ داری پانی کے وارٹر بورڈ میں تبھائی اور بربادی مجھائی تو ہم نے انٹروین کیا ہم پچاس کروڑ پہ مہانہ بجلی کے بل بھی ہم بڑھتے ہیں آخش اور نینٹینل سیسن گورمنٹ کرتے ہیں کیونکہ کراچی کے شہریوں کو پانی دینا ہے جب انہوں نے کیم سی میں لوگ بھرتی کر دیئے روڈوں کی تعمیر کے لیے پیسے نہیں بجھتے آفٹیٹل میں پیسے نہیں بجھتے فائر برگیٹ کے لیے پیسے نہیں بجھتے تو سندھ گورمنٹ پہ انٹروین کیا گرانڈ بھی دی میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں اس نارکل جو ہائی رائز بلڈنگوں کے اوپر آگ بوجانے کے لیے مدد کرتی ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی سندھ گورمنٹ میں ابھی پچاس کروڑ پہ کیسے نارکل خرید کی فائر برگیٹ کی گاڑیاں نہیں تھی سندھ گورمنٹ میں اب ابھی ہم تینڈر کر رہے ہیں دس گاڑیاں خرید کر کے دے لیں نالوں کی دیسلٹنگ کے لیے پیسے تنخاؤں میں دے رہتے ہیں پچاس کروڑ پہ چار میں نے پیلے چھے میں نے پیلے ہم نے دیا ہے کہ نالوں کی دیسلٹنگ کرے جس میں گچھا نہ لے کی ہم نے سپائی کیے محمود آبان نہ لے کی کل ہی دکھر نہ لے کی اب پاسی شہید ہسپٹل میں دعاوں کے پیسے نہیں تھے وہ تنخاؤں میں چلے جاتے ہیں ان کے کارکنوں کی وہ سترہ کروڑ پہ نہیں ان کے کارکنوں کی تنخاؤں میں یا کی ایم سی کی ملازموں کی نہیں جام کن چورو صاحب یہ بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھا ہے کیا جن کے پاس یہ حکومت رہی ہے نہیں جو پیسے آپ دے رہے ہیں وہ ایم کی ایم کے کارکنوں کی تنخاؤں کی مد میں جاتے ہیں یا کی ایم سی کے ملازموں کے پاس جاتے ہیں میں وہی کہتا ہوں کہ وہاں پہ نعمت علیہ خان کے طور میں تیرہ ہزار ملازمین تھے کی ایم سی اور ڈی ایم سی میں آج سات ہزار ملازمین رکھ دئے گئیں ٹھیک ریحان آشمی صاحب کیا رسپونڈ کریں گے جام کن چورو صاحب کی بات میں جام کن چورو صاحب کی بات تو غد نہیں کریں گا جام کن چوروڈین ہے لوکل باڈی سے انہوں نے جو بات کہیں بلکل اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دی ایم سی ہو اور دیگر ادارے ہو دی ایم سی وہ مہتا ہوتے ہیں وہ لائیبیلیٹیز میں رہتے ہیں جس کی انداز کن جورمنٹ کرتے ہیں مگر میں دی ایم سی سنٹرل کا خیرمنٹ ہونے کے ناتے پر ان سے گوشوزہ کروں گا دی ایم سی کو دی ایم سی کو دی ایم سی کے ابھی چار مہینے سے ہمیں کچھ نہیں سی جورمنٹ سے منا میں متمنی ہوں اور میں ریکوست بھی کروں گا آپ کے پر کہ آپ دی ایم سی سنٹرل کی طرف نظر سانی کریں آپ نے آج کون بھی کیا تھا ہمیں آفر بھی دی میں جس کا شکر گزار بھی ہوں مگر بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ملازمین رکھے جائیں تو کیا ہم افغانستان کو ملازمین کہ اگر یہاں پر انسا سکشل بھر ہے آبادی بھر نہیں ہے اگر لوگوں کو بھرٹی کیا گیا تو کون سا جروم ہو اور سی پرس پارٹی کی میرا خال ہے کبھی بھی پالیسی نہیں رہی ہے کہ لوگوں کو نکالا جائے ڈاؤن خیزی کی جائے بلکہ سی پارٹی کی پالیسی رہی ہے کہ لوگوں کو اداروں میں جو لوگ ہیں ان کو بھرٹی کیا گیا تو یہ سے موجود ہے اس سے اس بات کا تو نفی ہو جاتی ہے کہ کی ایم سی بہت سرپنس امان میں چاہتے ہیں جی کی ایم سی مہتاج ہے مہتاجی میں ہے اور کیا ہی اچھا ہو کہ جام صاحب جام کنچورو صاحب لاس میں میں آپ سے ون لائن آنسر چاہوں گا کی ایم سی کو مہانہ فنڈ کتنا ملتا ہے کوئی سٹیٹسٹکس ہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریگلر بجیٹ اس کو اوزیٹی بولتے ہیں آٹرازلہ ٹیکس جو ہر مہنے جس طرح دوسری کاؤنسلز کو جاتا ہے جس طرح دسٹکس سینٹرل کو جاتا ہے جس طرح اور کو جاتا ہے کی ایم سی کو بھی مہانہ ہوزی ٹی شیئر جاتا ہے صاحب امانٹ کتنی ہے کچھ اندازہ ہے میں آپ کو بتاؤں گرانٹ اور نہیں جو اینویل بجٹ ہے اینویل بجٹ ہے میں آپ کو دونوں چیزوں بتا رہا ہوں گرانٹ ہوزی ٹی شیئر ملا کے ایک عرب کے قریب بنتا ہے ایک عرب کے قریب ریان آشمی صاحب آمر ملک صاحب کی بات کی یہاں پہ تائر ہوتی ہے جام کان چورو صاحب سبائی وزیر بلدیات سین ریحان آشمی صاحب ایمکی ایم کے سینئر آنما آمر ملک صاحب تجزیہ کار ڈاکٹر زرکر صاحبہ آپ سارے مہمانوں کا بہت شکریہ عوام کے مسائل اپنی جگہ ہیں سیاسی بیانات جاری ہیں لیکن تجزیہ کار آمر ملک نے ایک بات کلیم کی ہے کہ ایک عرب سے زائد کا بجٹ بہانہ ملتا ہے میئر کراچی کو لیکن وہ جاتا کہاں ہے اور اختیارات نہ ہونے کا رونہ کیا جائز ہے یقینی طور پر اس پہ عوام کو ضرور سوچنا چاہیے فیصل عباسی کو اجازت دیجئے سیون نیوز